اب آپ خودی بیان کر غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہونے کے حوالے سے زیادہ دورانیاں ملا اب اس میں کتنے فیوزات اور برکتیں اور رحمتیں ہوں گی کچھ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں دلیل کے طور پر ان لوگوں کو سیرت اور حدیث کی وہ کتابیں پڑھنی چاہیے ہیں جن واقعات کو وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لمس کر دینا اور آپ کے ہاتھ کا چھو لینا اور آپ کا کسی جگہ پر بیٹھ جانا اور آپ کے لباس مبارک کی برکت کا ہونا جو صحیح احدیث سے ثابت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمام چیزیں تو رحمت و برکت والی ہوں اور حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے سینے ممبارک سے چمٹانا گود ممبارک میں کھلانا پیشانی ممبارک کا بوسہ لینا کادمین کا بوسہ لینا انگلی پکڑ کے چلانا ان مراظر کے اندر کتنا فائض ہوگا برکت ہوگی اور ان کی قسمت پر تقدیر بھی ناز کرتی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب حقیقی ہیں اور محبوب مطلق ہیں ان کو قریب سے آپ قرب کا اور اتنی قربت جو آپ سے ملی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملی موسیقی